بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نرسلی علی رسول کریم عما بعد عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہلی صدری ویسلی عمری وحلل عقددن من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حسن نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اس کا رزق کا حساب کتاب سب لکھ دیتا ہے کر جاتا ہے کہ کب اس کی وفاقت ہوگی اور اس کا رزق کیا ہوگا تو یہ سب بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ہی تیہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کا رزق ہوگا اور اس کی وفاعت کب ہوگی حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کو اپنا رزق نہیں مل جاتا یعنی بندہ جو اتنا رزق کے لیے جو صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ہے زندگی کی ہماری جب یہ حدیث میں اس بات کا ذکر آ جاتا ہے کہ یہ جو روزی ہے وہ اللہ نے بچوں کے لیے ہم بچے جیسے پیٹ میں آتے ہیں اسی وقت کر دیا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں اس کے لیے بھاگتے رہتے ہیں اور جب تک ہم کو موت نہیں آ سکتی جب تک ہم کو اپنے حصے کا رزق نہ مل جائے تو سوچیں ناظرین کہ اللہ تعالی نے ہم کو کتنی رحمت دی ہے ہم کو ہر پریشانی سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری پریشانیوں کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا ہے تو پھر بھی ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور یہی پریشانی ہماری بیماری کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے اگر ہم مرد حضرات کے بارے میں بات کرے تو میں کیسے کماؤں گا کتنا کماؤں گا یہ جو میں کماؤں گا جو روزی مجھ تک آئے گی وہ میرے گھر پریوار والوں کو بس ہوگی یا مجھے اور محنت مشقت کرنی ہوگی تو اس وجہ سے بیچارے وہ لوگ پورا دن پوری کبھی کبھی تو راتوں میں بھی یہ لوگ کام کرتے اپنا ذہن سے لے کے اپنا پورا جسم بھی ان کا کاموں میں ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ جس طرح ایک ماں ایک بچے کو اللہ ایک ماں کے ذریعے اس بچے کو دنیا میں لاتا ہے وہ نو ماہ تک اس کو پیٹ میں رکھتی ہے اس کا خیال رکھتی پھر بڑے جب وہ آ جاتا ہے اس دنیا میں اس کے بعد بھی اس کا خیال رکھتی اسی طرح اس کا جو اببہ ہے جو اس کے ابباب ہے وہ بھی اس کے لئے بہت مشکتیں کرتا ہے بہت تکلیفیں برداشت کرتا ہے کیونکہ آج کل کا جو ماہول ہے کمپیٹیشن میں کہوں گی کہ کمپیٹیشن ہو گیا ہے کہ خواتین بھی آج کل الحمدللہ کم آنے لگ گئی ہے وہ جوب کرتی ہے پھر وہ گھر بھی سمالتی ہے کچھ خواتین جو نہیں کرتی ہے وہ یہ سوچ سوچ کے اپنی طبعت خراب کرتی کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتی ہوں تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورت اتنی مشکت کرتی ہے ایک بچہ ہونے سے بچہ بڑھنے تک پھر گھر کا خیال رکھنے تک اور ماں باپ کا خیال رکھنے تک اسی طرح مرد حضرات بھی بہت محنت مشکت کرتے ہیں اپنے گھر کو دیکھنے کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہماری روزی پہلے سے ہی لکھی ہے بشرت یہ ہے کہ ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے ہم کو سمجھنے اور سوچنے کی صلحائیت اللہ نے دی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم صحیح چیز کا استعمال اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں تو ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم حلال روزی کے ذریعے اپنی روزی تک پہنچے آپ محنت کتنی بھی کر لے کتنی بھی مشقت کر لے آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالی نے آپ کی نصیب میں لکھا ہے یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں اور کہیں نہ کہیں یہی چیز جو ہوتی ہے وہ آگے چل کی ہمارے صحت پر اس کا بہت بڑا اور بہت برا اثر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے تو یہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو دوڑ رہے ہو وہ تو اللہ نے پہلے سے ہی لکھی ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گی تو محنت کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو اتنا تھکانے اپنے دماغ کو اتنا تھکانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک روزی جو آپ کر رہے ہو اس کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ نے آپ کی نصیب میں جو لکھا ہے وہ آپ کی محنت سے آپ کو ضرور ملے گا اور اپنے دل کو اپنے جو دماغ کو اپنی توانائی کو برکار رکھے تو یہ چیز ایک ہے تو تو ہم کو اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم کو ملنے والا ہے اور اگر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اس طرح باتیں آتی ہیں کہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اسے کھیلا رہا پیلا رہا ہوتا ہے اور اچھے سے اچھی نامتوں سے اس کو نمازتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مسلحت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بھی نمازتا ہے اور جو بندہ اس کی عبادت میں اتنا نہیں مجھگول ہوتا ہے دنیاوی کام میں زیادہ ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں مجھگول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اس محبت کو پہچانے ناظرین ایک کال ہے ہم کال کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی بولیے میں لیشٹر سے بابو بول لہا ہوں جی بولیے مجھے آپ کے پروگرام کی تعریف بھی کرنی ہے آپ بہت اچھا پروگرام پیش کرتی ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ تم بڑا پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے دو دو چیزوں کے بارے میں آپ سے مشورہ لینا ہے جی بولیے میڈم یہ کہ ایک تو مجھے بڑا دائمی نزلہ ہے دائمی نزلہ دائمی نزلہ ہے اور میری ناک میں میری ناک میں جو ہے کہنا میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی زخم وغیرہ ہو گئے ہیں اوکی ناک میں زخم ہو گئے ہیں جی اور جب میں ناک نکالتا ہوں تو چشو پہ خون کے تھوڑے تھوڑے آسات بھی نظر آتے ہیں جی جی اور خانسی جو ہے مسلسل مجھے دو مہینے سے خانسی نہیں جاری ہے بلغم بھرہ رہتا ہے اس کا کوئی دیسی چچکا یا دیسی کوئی علاج ہو تو پلیس آپ بتائیں گی جی جی انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گی آپ پروگرام دیکھیں میں آپ کی سوال کا جواب دیتی ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت اللہ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ تو ناظرین میں رسک کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کیونکہ ساری پریشانیاں جو ہماری شروع ہوتی ہے چاہے وہ مرد حضرت کی ہو یا خواتین کی ہو یہ سب کہیں نہ کہیں اس چیز سے جڑی ہوتی ہے دنیاوی چیزوں سے ہماری تقلیف ہماری پریشانی ہماری باریاں جڑی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ توقع کرے اور اس بات دل میں یقین کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نصیب میں ہیں وہ ہمارے تک چل کر آئے گا بشرت کہ آپ اپنی محنت جو حلال کمائی ہے اس کو نہ چھوڑے اور اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرے اپنی عبادتوں کا خیال رکھے اپنے نمازوں کا خیال رکھے ہر چیز کا آپ کو دنیا کی چیز اگر آپ کو چاہیے دنیا کی بہترین سے بہترین نعمت اللہ آپ کو دے گا آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے دین کا خیال رکھے تو یہ ضرور آپ اس بات کا خیال رکھے انشاءاللہ ہمیں جو کھول آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دائمی نزلہ ہے اور ان کو ناک میں زخم ہو گیا دیکھیں دائمی نزلے کا سب سے بہترین ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلا کا استعمال کرے اپنے پاؤں کو دھو کر نکلے وہاں سے یہ سب سے بہترین نسکہ ہے دائمی جن کو ہمیشہ ہوتا ہے کا استعمال کرے اور وہاں سے نکلنے سے پہلے اپنے دونوں پاؤں کو دونوں پیروں کو آپ کو دھو کے نکلنا ہے تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور انہوں نے کہا کہ ان کو ناک میں شاید زخم ہو گیا ہے اور کبھی کبھی ٹیشیوز میں یہ خون بھی دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نزلہ ہوتا ہے ناک ہماری اندر سے پھوک جاتی ہے اور ہم بار بار اس کو ساف کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہیں نہ کہیں زخم ہو جاتا ہے اور اس زخم کے ذریعے خون جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ناریل کا تیل کا استعمال کرے آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ناریل کا تیل اس کو آپ ناک میں ڈالا کرے جس سے آپ کا زخم جو ہے وہ سوک جائے اور یہ ہمیشہ کوشش کرے کہ دن میں دو سے تین مرتبہ آپ ایک ایک ڈراب ناریل کا تیل آپ اپنی ناک میں ڈالے تو یہ کرنا ہے اور انہوں نے کہا ہے ان کی خانسی نہیں جاری دیکھیں خانسی کے بہت سے طریقے جو آپ گھر میں ہی استعمال کر سکتے ہیں سب سے بہترین ہے کہ آپ شہد کا استعمال کرے جو خالی شہد ہے اس کا استعمال کرے ادرک کے جوس کے ساتھ یہ ایک نسکہ ہے کہ ایک چمچ شہد میں آپ کو ایک چھوٹا سا تکڑا اس کو گریٹ کر کے اس میں سے جوس نکالے ہاف ٹیبل سپون کے حساب سے دونوں کو مکس کر کے آپ پیئیں دن میں تین دفعہ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شہد کے اندر جیسے آپ نے شہد گرم کر لیا ایک ٹیبل سپون اور اس میں ایک چھٹکی نمک جو سی سالٹ ہوتا ہے جو باریک پورڈر نہ ہو جو سی سالٹ آتا ہے وہ اس کو ڈال کے اس کو گرم کرے جب وہ گرم ہوگا تو وہ آپ کو ایسا ہوگا کہ وہ ببل سائیں گے وہ پھٹ جائے گا تو یہ جب ہو جائے گا تو اسی شہد میں آپ دو چھو مچ پانی ڈالے اس کا استعمال کرے ہر رات کو سوتے وقت اس سے بھی آپ کی خاصی کو بہت بہت فرق پڑے گا ایک اور ایک ہے جس میں شہد میں اگر آپ کالی مرچی کونٹ کر اس کا استعمال کرے فریش کالی مرچی شہد میں ڈال کے تو اس سے بھی آپ کی خاصی کو بہت فرق پڑے گا تو کوشش کیجئے کہ گھر میں ان چیزوں کا استعمال آپ کرے اور نزلے کے لیے اپنے آپ کو گرم رکھیں گرم چیزیں کھائیں لیکن ابھی کیونکہ موسم بہت گرم ہو گیا ہے تو اتنا بھی گرم نہیں کھائیں اور اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں وہ بھی ایک ہے ناظرین تھنڈے سے یاد ہے کیونکہ ہمارا موسم اتنا خوبصورت ہو گیا ہے یہاں کا اور اتنی گرم ہے جن بھی کسی کو جن حضرات کو ہڈیوں کا درد ہو یا چل نہیں سکتے ہو تو یہ بہت صحیح موسم ہے چہل قدمی کے لیے ووک کے لیے باہر جائے ووک کرے گارڈن میں بیٹھے دھوپ سکائی کرے اپنی یہ بہت مضبوط آپ کی ہڈیوں کو بنائے گا جیسے نہیں کہ بارش جب آتی ہے تو جو ہمارے جہاں سے الیکٹرک سٹی بنتی ہے یہ لوگ زخیرہ بناتے ہیں بجلیوں کا پانیوں کا ایک زخیرہ ہوتا ہے جن کی مدد سے وہ پورا سال آپ کو الیکٹرک سٹی دیتے ہیں لائٹ دیتے ہیں تو اسی طرح انسانی جسم کو بھی اللہ کی قدرتی نعمتیں جو ہوتی ان کی ضرورت ہوتی نکل رہا ہے تو وہاں جائے باہر نکلے گھر میں نہ بیٹھے باہر جا کے اس کو پرپور لے ناظرین ایک کال ہے السلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا ہم کا نمبر مل سکتا ہے وارٹسپ کا میں لائیو بات نہیں کرنا جاتی انشاءاللہ یہ ہمارے میمبرز آپ کو نمبر لے کے مجھے دے دیں گے جزا اللہ تو یہ ہے ناظرین جب بھی آپ کال کرے یا آپ میرا نمبر چاہیے تو آپ بے فکر رہے ہمارے جو میمبرز ہے آپ نوٹ کر کے وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے لئے کال بیک کریں گے تو دیکھیں دھوپ کی بات میں کر رہی تھی تو زخیرہ جمع کرے آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے کہ اتنی خوبصورت دھوپ آرہی ہے روشنی آرہی ہے تو وائٹمین ڈی کی کمی ہو یا جو بھی جسم میں آپ کے کمی ہو رہی ہو یہ دھوپ سے آپ کی کمی پوری ہو سکتی ہے کیونکہ دھوپ کی روشنی جب جسم پر پڑتی ہے تو بہت سے خلیات ہماری کھلنا شروع ہوتی ہماری نصی کھلنا شروع ہوتی ہمارے جسم جو بیٹ جاتے ہیں جم جاتے ہیں تو وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں تو یہ زخیرہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس کو جمع کر لیں تاکہ آنے والی سردیوں میں آپ کو ان چیزوں کی کمی نہ ہو تو اس کا بہترین آپ یہ ہے کہ آپ باہر نکلے اور بس اس کو آپ جمع کریں جسی گریڈی ہو جاتا ہے انسان لالچ ہو جاتا ہے کبھی یہ چیز کھانا ہے تو عجیب سی خوشی ہوتی کہ مجھے آج یہ کھانا ہے اور اس کو اللہ وہ چیز دے دیتا ہے تو خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے تو اس نعمت کو اسی طرح آپ لے کہ بس مجھے یہ لینا ہے مجھے اپنے جسم سے درد قتم کرنا ہے اور مجھے اپنے جسم میں جو تنہا توانائی ہے وہ واپس پلانی ہے مجھے چلنا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ہماری جو تندرستی کا جو فائدہ ہے وہ صرف ہماری عبادتوں میں ہم کو ملتا ہے تو جب آپ تندرست رہیں گے آپ خوش گوار رہیں گے تو آپ اپنی عبادتوں کو وہی خوش سے پڑھو گے تو کوشش کریں کہ چیز میں جائے ووک کریں اور ہیلدی چیزیں کھائیں اور جو موسمی پھل ہوتے ہیں اس کا ضرور استعمال کریں موسمی پھل میں اللہ نے بہت سی گزائیت دی ہوتی ہے اس کو کھانے سے آپ کی بہت حد تک بیماریاں ختم ہو جاتی تو موسمی پھل اور موسمی ترکاریاں اس کا استعمال خوب کریں خوب استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے ناظرین کال اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نے بین کی بولیے میرے تین چار سوال مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی میرے تین چار سوال ہیں ایک سوال میرے ایک بچہ ہے میرے پوتا ہے تو اس کو ڈھر سال کا ہے تو اس کے بہت زیادہ اگزیمہ ہے ایسی جیسے چھوٹے چھوٹے جیسے ہوتا ہے اور رائی کے دانے ہوتے ہیں اس جیسے بہت کیا ڈاکٹر نے دیا ہے ہم لوگ تو وہی جو اس نے کریمیں دی ہیں جو اس سے نیلاتے کرتے ہیں لیکن اس کا جاتا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا اگری ہمسائی اس نے بتایا ہے اس کا بیٹا روگے کر 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 کے تو تیسرا میں یہ پوچھ رہی تھی جو آپ نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بتایا تھا وہ تو بہت اچھے مجھے ریزالٹ ملائے اور پانی پینے کا بعض دفعہ میں کہتی ہم بھول جاتے صبح پینا نار مون تو پھر انسان دوبارہ پی سکتا ہے جواب دیتی ہوں ٹھیک ہے نہیں آرہی ابھی بھی نہیں آرہی صاف آواز نہیں مجھے مجھے لگ رہا ہے مجھے میرے کوئی مائک میں خرابی ہو رہی تو اس وئے سے آپ کے آواز لگن آپ کا سوال پہنچ گیا انشاءاللہ تو میں اس کو آپ کا جواب دیتی تینوں سوال پہنچ گئے میں آپ کا جواب دیتی ہوں ٹھیک ہے ماف کیجئے گا ناظرین معذرت کرتی ہوں کہ کبھی کبھی کسی تقنیقی وجہ سے آپ کو آواز آتی پر مجھ تک نہیں پہنچ پاتی لگن آپ بے فکر رہے انشاءاللہ سوال آپ کے نوٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا جواب آپ کو اسی طرح دیں گے انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں میں اپنی بات کو پوری کرتی ہوں انشاءاللہ پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں ابھی میں نے بہت بار ذکر کیا ہے کہ ناف میں جو تیل کا استعمال کرے تو میں نے سوچ آج میں اپنے ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں آنے والی تکلیف سے بچنے کے لئے تو کہیں کہیں ہمارے جس ایک آج کل تو کم عمر کے بچے ہو یا بڑے ہو سب کو کہیں نہ کہیں چیزیں نس سوک جاتی ہے جسم میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے جو ناف بنی ناف کے ذریعے جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ماں جب ایک بچہ پیٹ پہ ہوتا ہے تو اس بچے کو خوراک جانے کا راستہ ہے وہ اللہ ماں کی ناف سے بناتا ہے تو سوچیں اس کا فائدہ اور کیا ہے تو چلے میں آپ کو کچھ فوائد میں اس کی بتاتی ہوں کہ کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری ہو چاہے الرجی ہو یا زخام کے لیے بھی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں اگر آپ چھوڑ دے ایک دو ڈراؤپ نہانے کے بعد تو اس سے آپ کی الرجی جو سکین الرجی جو بھی آپ کی جلد کی پرابلم ہوگی زخام والوں کو بھی زخام کے لیے بہت افقہ پہنچے گا تو آپ یہ چیز آپ کر سکتے تو اگر آپ کو یہ چیز نوٹ اگر آپ کر لے اور میں تو یہ ہی کہ کہ اگر آپ ناریل کے تیل کا استعمال کر سکتے سرسو کا تیل کا استعمال کر سکتے زیتون کا تیل کا استعمال کر سکتے کیونکہ صرف ایک یا دو ڈروپ آپ کو چھوڑنا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ ہیں اور جن کا پیٹ پھول جاتا ہے جیسے کھانا ان کو لگتا کہ وہ برابر کھا رہے ہیں ان کا خانہ حضم بھی ہو رہا لیکن ان کا پیٹ بڑھتا چلا جاتا جیسے پیٹ پھول نہ کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیئے کہ پچاس گرام سرسو کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل مکس کرنا ہے اس کو ہلکا سا گرم کرنا اور اس کو پھر آپ کے ناف میں چھوڑنا ہے یہ آپ لگتار کرنے سے آپ خود نوٹ کروگے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے تو کچھ دنوں کے بعد آپ پیٹ پھول رہا تھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا دیکھ یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ رات کو اگر آپ یہ سب چیزیں اپنی تیار رکھے کہ کون سا تیل آپ رات کو استعمال کرنے والے ہو اور سونے سے پہلے آپ کو دھیان سے یاد سے آپ کو ڈالنا ہے تو کتنی کتنی تکلیفوں سے آپ بس سکتے ہیں تو اس کا استعمال کریں کبھی کسی کی آنکھیں سوک جاتی ہے صحیح نظر نہیں آتا ہے دھندلا سا نظر آتا ہے تو اس کے لئے چاہئے دیسی گھی یا ناریل کا تیل اپنے اس ناف کے سراغ میں آپ کو ٹپکانا ہے اس سے آپ کو بہت فاقہ پہنچے گا اس سے بہت فائدہ پہنچے گا گرمیوں میں میرے خیال سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آنکھیں سوک جاتی ہے اور ایچنگ جیسی ہونا شروع ہو جاتی ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہے ڈرائنیس ہو جاتی نا اس وجہ سے کیونکہ ہم دھوپ میں بہت زیادہ بھی رہتے ہیں پانی کم ہوتے ڈی آرڈرشن کی وجہ سے ہوتا ہے بہت سے اس کی تیل میں مکس کر کے لئے تو سوچیں کہ صرف ناف میں اگر آپ روزانہ تیل کا استعمال کرے ایک یا دو ڈراب تو آپ کتنی پریشانیوں سے بچ سکتے اسی طرح جن لوگوں کو کان میں آوازیں آتی بجنا شروع ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی ہے کہ سرسو کا اگر تیل کا استعمال کرے اپنی ناف میں ڈالے تو یہ پریشانی سے بہت جلدی ان کو چھوٹکارہ مل سکتا ہے تو یہ دو تین استعمال ہیں ناظرین ہمارے بریک کا وقت ہو ابھی کچھ ہی ٹائم میں ہمارے بریک کا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ تو بریک کے بعد ہم جو سوال میرے پاس آ انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گی اور ہمارا لائف شو ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے اور اپنے سوالوں کے جو بھی جواب ہیں انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ ہمارا پہلا کال ہمارے پروگرام پسند اور زیادہ جو بھی معلومات ہیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچ آئے تو انشاءاللہ اسی طرح ناظرین آپ ہمیں کال کرے اور اپنے سوال پوچھے اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور تو دیکھئے آپ کا ناف کا کتنا میں نے بتا دیا ہے تو بس آپ کو اس کا بتانے والی ہوں جو آپ کے لئے بہت مفید ہوگا اور گھر بیٹھے بیٹھے ہی اس کا آپ استعمال کر سکتے تو یہ دو تین چھوٹی چیزیں جو آپ کو یاد رکھ رکھنا چاہئے اگر آپ لگ رہا ہے کہ آپ کو طبیعت میں صدھار نہیں آرہا ہے کبھی کبھی ہم چلتے تو ہم عجیب سی فیلنگ آتی کہ ہماری نسے سوک گئی ہمارے رگ سوک گئی ہے ایسی ہمیں محسوس کیونکہ اگر ہمیں جسم میں کوئی بھی قسم کی تکلیف ہو تو سب سے پہلے جن کو تکلیف ہو رہی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ کچھ درد ہو یا آپ کی مسل پین ہو کہ بھی ہو آپ کا جو دیماغ ہے وہ آپ کو سگنل دینا شروع ہوتا ہے کہ کچھ تو گلت میرے جسم کے اندر ہو رہا ہے تو جیسے بھی آپ کو ایسی کوئی عجیب سی فیلنگ ہوئے تو ناف میں تیل ڈالنا سب سے سب سے مفید ہے کیونکہ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ایسی چیز کرنا چاہیے جس سے آپ کو پتا چلے اس سے نقصان کچھ نہیں ہے اور فائدہ ضرور انشاءاللہ پہنچائے گا تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں تو بچوں کے لئے تو اتنا کہ رونے والے بچے بھی چپ ہو جاتے اور یہ ہمارا آزمدہ نسکہ ہے اور یہ ایک ماہ کے بچے ہو یا ایک ماہ سے تھوڑے چھوٹے بھی بچے ہو اس سے لے کر آپ دو سال کے بچے تین سال کے بچوں تک ناف میں آپ ہنگ پانی کے ساتھ یا ہنگ تیل کا کوکونٹ ناریل کے ساتھ اس کا استعمال آپ بے شکر سکتے تو یہ چھوٹی موٹی جو نسکے ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس سے آپ کی طبیعت میں صدا آرہا ہے اب اتنا اچھا موسم ہے تو اس موسم میں آپ کو اچھلنا اور کودنا چاہیے جیسے اچھلنے کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہیں جم جاتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں چلتے ہیں کیا آپ کو پتہ اس کے علاوہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ روزانہ کرے تو آپ بہت سی پریشانیوں سے نجات پاس سکتے ہیں تو یہ اچھلے کودے اور کیا ہے سہت کیسے بنیں گی چلکوت کے جی بلکل جم نہیں کرنا ہے آپ کو روزانہ صبح ابھی اتنی تازہ ہوا مل رہی ہے دھوپ مل رہی تو روزانہ صبح کیا کرنا ہے آپ کو جو رسی ہوتی ہے سکپنگ روپ جس کو کہتے ہیں تیس یا پچاس اس کو آپ کریں کودے سکپنگ روپ وہ کریں روزانہ یہ اسے کیا ہوگا آپ سوچیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھئے یہ اتنا بہترین ہے کہ یہ آپ کے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ آپ کی جو ہٹیاں ویک ہو گئی ہے ان کو مضبوط کرتا ہے پھر اس کے علاوہ جب ہم اچھلتے ہیں رسی سے ہے اور کسی کسی کو بہت سکون ملتا ہے تو اس وجہ سے کہ فیپڑوں میں تازہ ہوا داخل ہوتی ہے تو سوچیں جمپ کر رہے ہو آپ رسی کھیل رہے ہو آپ صرف تیس یا پچاس رسی کھیل نے سے آپ اپنے ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہوں اپنے فیپڑوں میں تازہ ہوا داخل کر سکتے ہوں تو یہ کتنا ہی مفید ہوگا آپ کے لئے اور موٹا پا مہینوں میں نہیں دنوں میں ختم کر سکتے آپ صرف ایک رسی کی اچھل کوچ سے تو کتنا فائدہ ہے اس میں میں نے آپ کو تین فائدہ اس کے بتا ہے اور جن لوگوں کو دمے کی شکایت ہے سانس کی شکایت جن کا سانس پھولتا ہے تھوڑی سی چلنے میں تو اس میں فائدہ پہنچ آئے گا دیکھئے تو دمہ کی شکایت بھی بہت حد تک اس سے آپ کو فائدہ پہنچ جن کو سانس پھولتا ہے اس میں بہت افاقہ ہوگا تو میں آپ بے شمار بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فیپڑوں میں تازی ہوا کا جانا کتنا ضرورت ہے میرے خیال سے آج وہ موقع ہے آج ہم جس موقع پہ ہم کھڑے ہیں جس راہ میں کھڑے ہیں ہم ہم پتا چل گیا ہے کہ جو ہمارے پھیپڑوں کو تازہ ہوا نہ ملے اگر ان کو سانس لینے کی ایکسرسائز نہیں پتا ہو تو کتنی تکلیف اور مشقت سے لوگ گزر رہے ہیں آج کی بات کر رہی ہوں میں جو حالات ہمارے چل رہے ہیں اس حالات میں جو بھی کمال ہے وہ صرف لنگز کا کمال ہے اگر آپ کے لنگز کام کر رہے ہو اگر آپ کا لنگز مضبوط ہو تو اللہ تعالی آپ کو کتنی چیزوں سے محفوظ کر سکتا ہے تو اس کی محفوظ کرنے کہ اللہ نے طریقے آپ کو دیئے ہیں ہم کو اشرف المقلقات کا آئیں ہمیں اپنی اچھی چیزیں بری چیزیں حلال حرام کا فرق پتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے جو صحت کے لئے جو ضروری ہے ہم اس کو اپنائیں اس کو اڈپٹ کریں اور جو ہمارے صحت کے لئے نہیں اچھے ہم اس کو چھوڑ دیں بہت آسان سا طریقہ ہے اپنے آپ کو صحت من رکھنے کے لئے جو آپ کی صحت کے لئے خراب ہے جو آپ کی صحت کو افیک کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور جو آپ کی صحت کے لئے مفید ہے آپ کو جس سے فائدہ پہنس سکتا ہے اس کو آپ اپنا لیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے مراظرین ہمارے بریک کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اپنی بات کو پوری کر دیں السلام علیکم ورحمد علی بریک بات